ہمارچل سیمن پلانٹ ویواد اب سلشتہ ہوا سا نظر آ رہا ہے آج سی ایم سکھو کی ٹرک آپریٹرو سنگ ہوئی بیٹھک کامیابی کی اور ایک قدم مانا جا رہا ہے مٹنگ کے بعد جانکاری دیتے ہوئے باغل لینڈ لوزر سبھا کے پور پردھان رام کرشن شرما نے کہا کہ اس بیٹھک میں سی ایم نے سیمن پلانٹ پربندن کے پرشت ادھکاریوں کو احمد آباد سے شملہ گیارہ بجے مٹنگ میں بلائے ہیں کل امید ہے کہ اس سمسیہ کا سمدھان نکل جائے آپ کو بتا دیں کہ مٹنگ سے پہلے ایک حبر آ رہی تھی کہ ٹرک آپریٹرز دوارہ دیئے گئے دس روپے بیس پیسے کے آنکڑے کو بھی وہ خود ماننے سے انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو حالی آنکڑے سامنے آئے تھے وہ تھے برمانہ ٹرک آپریٹرز بارہ روپے چار پیسے پردھی ٹن اور دادلہ گھاٹ تیرہ روپے بیالیس پیسے پردھی ٹن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے لیکن ابھی تک مٹنگ کے اندر کیا کچھ سمدھان کی باتیں چل رہی ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں کل گیارہ بجے کی مٹنگ کے بعد تصویر کچھ حد تک ساف ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو بتا دیں کہ سیمنٹ کمپنی اور ٹرک آپریٹرز کے بیچ دو مہینے سے جاری گتی روت کو توڑنے کے لیے سرکاری سطر پر پریاس تو کیے جا رہے ہیں لیکن آج اس مسئلے کے سمدھان کو لے کر امید نظر آئے گی آپ کو بتا دیں کہ سرکار دونوں پکش سے بات کر کے اس ویواد کو سلجھانے کا کام کر رہی ہے جس میں لمبے وقت سے کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگ پا رہی تھی اس ویواد کے نہ سلجنے سے نہ کیول ٹرک آپریٹروں کو نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے بلکہ سرکار اور سیمنٹ کمپنی کو بھی کروڑوں کا نقصان پہنچ رہا ہے وہیں دوسری طرف اس ویواد کو سلجھانے کے لیے گٹھت کی گئی دوسری ٹیم پردھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے جس کا ایک قطط آڈیو ہیماچل ٹوڈے کے دوارہ اجاگر بھی کیا گیا اب انتظار ہے کل کی میٹنگ کا اب دیکھنا ہوگا کیا سمدھان نکل کر سامنے آتا ہے